اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن الذین کفرو من اہل الكتاب والمشرکین منفقین حتی تأتیہم البینا سورة البینا مکی سورت سورت طلاق کے بعد نازل ہوئی ہے نزول کے اعتبار سے سو نمبر سورت یہ سورت چار ناموں سے موصوم ہے البینا لم يكن الذین کفرو البریہ اور اہل الكتاب البینا اس کا نام اس لئے ہے کہ اس سورت میں اسلام کا پیغام انتہائی واضح ہے اسلام کے پیغام کے دلائل ہر عقلمن ہر غور و فکر کرنے والے شخص کیلئے جو حق کا متلاشی ہے اس کیلئے بہت واضح ہے لم يكن الذین کفرو یہ نام اس لئے ہے کہ سورت کی افتتاع اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ سے کی ہے البریہ بریہ کا لفظ اس سورت میں آیا ہے صرف اس کا ذکر اس کے علاوہ کسی اور جگہ نہیں ہے اہل الكتاب اس کا نام ہے اس لئے کہ لم يكن الذین کفرو من اہل الكتاب اس کے پہلے آت میں اہل کتاب کا تذکر آیا ہے اس سورت کا ربط پہلے سورت کے ساتھ نمبر ایک یہ ہے کہ پہلے سورت میں یہ ذکر کیا گیا نزول قرآن انہا انزلناو فی لیلت القدر تو اس سورت میں انزال کی علت بیان کی جاتی ہے اور وہ علت کیا ہے اہل کتاب یہود نصارہ پر مشرقین پر اتمام حجت نمبر دو پہلے سورت میں عظمت قرآن کا ذکر تھا اس سورت میں نعمت رسالت رسالت کے عظیم نعمت کا ذکر ہے نمبر تین پہلے سورت میں قرآن کریم کا نزول ذکر کیا گیا تھا تو اس سورت میں مزامی نے قرآن کا خلاصہ ذکر کیا جاتا ہے سورت کا بنیادی مضمون بیینہ آنے کے بعد تفرقہ کرنے والوں کیلئے زجر اور تخویب کا بیان اور وہ بیینہ کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم سورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت صداقت رسول صداقت قرآن اور رد شرک پر شرک فی العبادت پر وَمَا أُمِرُو إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ سورت کی امتیازات نمبر ایک سورت میں اہلی کتاب اور مشرکین کے حالت کا ذکر ہے بیعصت سے پہلے بیعصت سے پہلے ان کی حالت کیا تھی اور اس کے بعد کیسے تبدیل ہو گئے نمبر دو اہلی کتاب اور قرآن کے عوامر متحد ہے نمبر تین شر البریہ کا مزداق کیا ہے خیر البریہ کا مزداق کیا ہے اس سورت میں اس کی تاجین کی گئی ہے سورت کی فوائد و لطائف کا بیان سورت کا محور اللہ کا دین ایک ہے اسلام ایک ہے ہر زمانے کا دین حق دین اسلام تا تمام پیغمبر اسلام لے کر آئے تھے اسلام کا معنی کیا ہے اللہ کے عوامر اور اللہ کے نواہی کی سامنے جھکنا سری تسلیم خم کرنا عقیدے کا لب لباب خلاصہ اللہ کیلئے اخلاص ہے اور تمام رسالات میں تمام پیغمبروں کی رسالت میں یہ بیان کیا گیا تھا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ آیت نمبر پانچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصت کے بعد اب اسلام کے علاوہ کوئی دن قبول نہیں کیا جائے گا لہٰذا جو شخص ملت اسلام کے علاوہ کسی اور ملت پر مرا تو وہ ہمیشہ کیلئے جہنمی ہے آیت نمبر چھے آیت نمبر سات اللہ کی خشیت یہ کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے آیت نمبر آٹھ اوت الکتاب کا لفظ قرآن میں استعمال ہوتا ہے آتِ اِنَاهُمِ الْكِتَابِ کا لفظ استعمال ہوتا ہے دونوں میں کیا فرق ہے دونوں میں فرق یہ ہے کہ قرآن کریم میں اوت الکتاب یہ مقام زم میں استعمال ہوتا ہے جہاں مضمت مقصود ہوتا ہے برائی کرنا اور آتِ اِنَاهُمُ الْكِتَابِ یہ مقامِ مدح میں تعریف میں استعمال ہوتا ہے اور اس بارے میں قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں ہیں اس میں آپ غر کریں تو آپ کو یہ فرق معلوم ہو جائے گا حدیث میں آتا ہے بخاری و مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبی بن کعب سے کہا اے عبی اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کو صورت بینا سناوں صورت بینا پڑھ کے سناوں عبی بن کعب نے عرض کیا اللہ کی رسول قد سمانی لکا یا رسول اللہ اللہ نے میرا نام لیا آپ کو میرا نام بتایا آپ نے فرمایا جی ہا تو عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی کی وجہ سے رونے لگے مفسر قرتبی رحمہ اللہ اس حدیث پر اپنا کمینٹس کرتے ہیں تعلیق کرتے ہیں کہتے ہیں عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبی بن کعب کو صورت بینا اس لئے پڑھ کر سنایا تاکہ لوگوں کو توازو سکھائے عاجزی اور تاکہ کوئی عالم اس میں عار محسوس نہ کرے کہ وہ اپنے سے کم مرتبے والے انسان کو پڑھ کر سنائے اس لئے کہ بہت سارے اہل علم اگر ان سے کہا جائے کہ قرآن پڑھ کر سناو تو وہ نہیں سناتے ہیں اس میں شرم محسوس کرتے ہیں اور زیادہ تار اس لئے بھی نہیں سناتے ہیں کہ ان کی تجوید بھی غلط ہوتی ہے بڑا عالم ہوتا ہے بڑا اس کا نام ہوتا ہے لیکن جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو غلط جگہ قلقلے کرتا ہے حروب بھی صحیح ادانی کرتا ہے لیکن اس کو اپنی شان اپنی مزعوم شان اس میں مانع ہوتی ہے کہ جا کے کسی قاری کے پاس بیٹھ جائے اور اپنی تلفز صحیح کرائے غلط جگہ غنہ کرتا ہے اور قلقلے کرتا ہے معمولی توجہ سے وہ غلطیاں درست ہو سکتی ہے لیکن جو انہوں نے شان بنائی ہے توازو نہیں ہے تو وہ کسی کو پڑھ کر نہیں سناتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اس صورت کے جو پہلی آیت ہے لم يكن اللذین کفرو من اہل الكتاب والمشرکین منفقین حتیٰ تعتهم البینا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نیتے کافر لوگ ماضی حال استقبال تینوں ترجمے نیتے کافر لوگ من اس کا بیان ہے یعنی اہل کتاب میں سے جو کہ یہود انسوارہ ہے اور مشرکین میں سے منفقین اپنے کوپر اور شرک سے جدا ہونے والے اپنے کوپر اور شرک سے الگ ہونے والے یہاں تک کہ ان کے پاس بیانہ آ جائے اور وہ بیانہ اللہ کی رسول کی ساتھ ہے مشرکین کا عطب کیا اہل کتاب پر من اہل الكتاب والمشرکین اہل کتاب سے مراد یہود نسوارہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہود نسوارہ بھی شرک کرتے ہیں اور وہ اللہ کو تین آلہہ میں سے تیسرہ کہتے ہیں ثالث سالہ سے یہود بھی عزیر علیہ السلام کے ابن اللہ کہتے ہیں مشرک شرک تو یہ بھی کرتے ہیں لیکن ان کو مشرک نہیں کہا گیا کیوں اس لیے کہ ان کے اصل دین وہ دینی توحید ہے یہ الگ مسئلہ ہے کہ بات میں شیطان نے ان کو شرک کے اندر مبتلا کیا ان کی کتابوں میں تحریف ہوئی لیکن یہ اسمانی کتابوں کے ماننے والے ہیں اور اسمانی کتابوں میں شرک نہیں ہیں شرک بات میں اوپر تعلیو ہونے والی چیز ہے عارضی طور پر جبکہ مشرکین کسی اسمانی کتاب کے حامل نہیں مشرکین سے مراد عرب کے بدپرست اور ایران کے آتش پرستے ان دونے کے پاس کوئی اسمانی کتاب نہیں تھی ان کا اصل دین ہی شرک تھا اور توحید سے ان کو چڑتی توحید کی یہ دشمن رہے تو اس لیے ان میں اور اہلی کتاب میں فرق ہے اہلی کتاب رسول اللہ کی بعصد سے پیرے آنی کی دعائیں مانگتے تھے یا اللہ ہماری مدد پرمان نبی آخر زمان کی ذریعے اور ان کی تعریفیے کرتے تھے لیکن جب رسول اللہ آئے تو پھر وہ تعریفیے انہوں نے چھوڑ دی اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ جنت اہل خشیت کیلئے ہے ذالک لمن خشی ربہ جنت کا تذکرہ کیا ہے اس کے بعد یہ فرمایا کہ وہ خشیت والوں کیلئے ہے جبکہ سورت فاطر میں اللہ فرماتے ہیں انما یخش اللہ من عباد العلماء انما کلمہ حسر یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سے صرف علماء ڈرتے ہیں ان دون آیاتوں کے ملانے سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ خشیت علماء میں محصور اور جنت اہل خشیت میں تو جنت میں صرف علماء جائیں گے حالانکہ جنت میں دوسرے مسلمان بھی جائیں گے تو اس کا جواب یہ ہے کہ خشیت یہ کلی مشکے جو اپنے افراد پر سبیل اتفاوت صادقات ہے خشیت علماء میں کامل درجہ کی ہے باقی لوگوں میں بھی خشیت موجود ہے